السلام علیکم تو ناظرین بیک گراؤنڈ ویسا یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ میں کوئی دو چار ویڈیو کے سکریپٹس لکھ کے اور ان کو ایک ہی دن میں شوٹ کر لیتا ہوں پہ آج ہی نہیں بار بار شیو کی تھی جانتی سمجھ گئی نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آج ہم حاضر ہیں سال انیس سو اکتر کی اس فلم کے ساتھ جو اس سال دوسرے نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا شورولیپی ناز پروڈیکشن کے بینر دلے تیار اور ریلیز کی جانے والی اس فلم کے سرمایہ کار نظر الاسلام اور ناظرین احمد تھے جس کی کہانی ناظرین احمد اور ڈیالاغ اور سکرین پلے عشیش کمار لوہو نے تحریر کیے فلم کے ہدایتکار نظر الاسلام تھے کیمرامین عبداللطیف بچوچو تھے بنگلہ اور یقیناً اردو زبان کی ڈبل ورجن یہ فلم ایف ڈی سی سٹوڈیو ڈھاکا اور شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نئے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کیونکہ ہمارے چینل پر ہیں آپ کے لئے 1948 سے لے کے اب تک کی تمام پاکستانی پرانی فلموں کی مکمل اور مفصل معلومات جن میں شامل ہیں ان فلموں کی خوبصورت کہانیاں اور ان کے دل فریب گیت تو ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور کھو جائیے پاکستان کے ماضی کی فلمی دنیا میں اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے نمائیں اداکاروں میں رزاق بوبیتا انام احمد انوارا انور حسین اتیہ چودری سراج الاسلام خسرو فتح لوہانی عشیش کمار لوہو فیٹی محسن رانو شہانہ احمد شریف سلطانہ اور میرانہ زمان شامل تھے اور مہمان اداکاروں میں اداکار رنگیلا اور تالش شامل تھے اس فلم کے موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے کس گلوکار نے اس فلم کے گیت گائے کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی اور کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دی آئیے دیکھتے ہیں رونہ لیلہ محمود النبی آئرن پروین اور سبینہ یاسمین کے گائے گانوں کی شاعری غازی مزرل انور نے کی جن کا میوزک سبل داس نے ترتیب دیا جنہیں رام گپال اور عبدالحادی نے ایسسٹ کیا موسیقی 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 ناظرین یہ فلم بھی یکم جنوری 1971 بروز جمعہ فلم گرستی کے ساتھ ریلیز ہوئی اب اس فلم کو مغربی پاکستان میں بھی ریلیز کیا گیا یا نہیں اس حوالے سے کوئی معلومات میسر نہیں لیکن فلم چونکہ ڈبل لینگویج تھی لہذا کہیں نہ کہیں تو مغربی پاکستان میں بھی اس کی نمائش ہوئی ہوگی مگر یہ معلومات صفر کے برابر ہیں ہاں مشرقی پاکستان میں اسے روپ محل اور ابھی شار میں ریلیز کیا گیا ناظرین ساج تو یہ ہے کہ وہاں اس فلم نے سلور جوبلی بھی کی اور بقیہ سرکٹ میں سولہ ہفتے سے زیادہ گزارے یہاں اس فلم کا بزنس کیا تھا 1971 کے جو حالات تھے آپ جان سکتے ہیں یقیناً نگار ایوارڈ کی تقریب سکوتے ڈھاکا کے بعد منقد کی گئی ہوگی جس میں یہ فلم شامل نہ ہو سکی لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ سولہ دسمبر 1971 سے پہلے یہ فلم پاکستان کا حصہ تھی تو یہ تھا فلم شورو لپی کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ